تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانی کلیسیاں ہیں جو کی توم ویسے کہ ویسے ہی ہیں انہوں نے کلیسیوں نے بھی کوئی ترقی نہیں کی اس لیے کہ وہ مردہ کلیسیاں ہیں مردہ مچھلیاں جو ہے پانی کے بہاؤ کی طرح بہتی ہیں مردہ مچھلیاں کیسے بہتی ہیں پانی کے بہاؤ کی طرح بہتی ہیں اور زندہ مچھلیاں پانی کے ان کپیڑوں کے ساتھ مضامت کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں ہیلیلویہ جو روح سے بھرے ہوئے ہیں چاہے ہماری کتنی بھی مداخلت ہو کتنی بھی پریشانیاں ہوں ہم آگے بڑھیں گے ہم آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ہم اس دنیا کو تبدیل کرنے والے لوگ ہیں سائنٹس گلیلیو کہتا ہے مجھے ایک چھوٹا سا پتھر دے دیں میں اس پتھر کی مدد سے لیور کی ہیلپ سے پوری دنیا کو ہلا سکتا ہوں اگر سائنٹس گلیلیو یہ کہہ سکتا ہے وی آر دی ایجنٹ لسن کیرفولی اس لفاظ کو کھا جائیں اپنے بدن کا حصہ بنا لیں کہ میں کیوں دنیا میں ہوں خداون نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ دنیا میں کیا کروں آگ لگا ہوں اگر آگ لگ چکی ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے لوکہ بارہ باپ کی انجاز ہے کہ میں حوالہ دے رہا ہوں خداون چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ آئی ام برننگ بیڈ اس فائر میرے دل میں یہ آگ ہے کاش کہ یہ آگ آج کسی کو لگ جائے کہ میں اور آپ انجیل کی مناتی انجیل کی بشارت آگ سے کریں سلیپ آر سے دہکتے ہوئے پگامات لوگوں کو دے رٹے وے واضح سے نہیں آج ہماری کلیسیا جو کی تو ہیں ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہماری ترقی نہیں ہو رہی اس لیے کہ شاید ہماری زندگی روح سے بری ہوئی نہیں ہے روح کے پھلوں سے بری نہیں ہے پارلسول جہاں بھی گیا اس نے موزے کیے اندوں کو شفاہ دی لنگلوں کو شفاہ دی کینسر کے مریضوں کو شفاہ دی وہ جہاں گیا اور اس نے کلیسیا کو قیم کیا دڑا دڑ لوگ آئے اگر ایک پاسٹر زندہ ہے اور اس کی زندگی میں موز ذات کی قدرت ہے موزے ہیں تو لوگ مسا کے پیچھے لوگ آتے ہیں پادریوں کے پیچھے نہیں آتے لسن کیرفولی یسو کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا تو بھیڑ کے آ جاتی تھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی تھی ویرانوں میں جاتا تھا اس کا کوئی چرچ نہیں ہے کوئی کلیسیا نہیں ہے اور لوگوں نے یسو کو جہاں پکڑ کر شہر سے باہر نکال دیا یسو کو شہر سے باہر نکال دیا اور یسو جہاں جہاں جاتا ہے لوگ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں کیونکہ وہ کیا تھا مسہ شدہ تھا مسہ لوگوں کو ٹریکٹ کرتا ہے مسہ کھینچتا ہے اگر آہ میں سے کسی کو آنے کا شرف حاصل ہوا سیمٹی فور گارڈن میں جب نئے بشپ آیا سادق ڈینیرور سے میری بادت بند کر دی چرچ کھچا کھچ پوری کراچی سے لوگ آتے تھے چرچ بھرابا ہوتا تھا بہر تک لوگ کھڑے ہوتے تھے اور موسا جیب کنام بدرویں چلا چلا کر نکلتی تھی میرے پاس نہیں آتے تھے صرف اس لیے آتے تھے کہ وہ خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں خدا من چاہتا ہے کہ جتنے مبشر ہیں جتنے خاتم ہیں میں حوالہ ایک بتا رہا میرا کلام لمبا ہوتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں بند کرنے کی یہ سایہ بیس چھبیس ہے تھوڑی دیر کے لیے دروازہ باہر سے کیا کر لو بند کر لو تھوڑی مدد کے لیے دروازہ کیا کر لو بند کر لو یہ سایہ چھبیس بیس ہے دروازہ بند کر لو اور بند کر کے کیا کرنا ہے آسمان کے خدا کے سامنے دستے دعا بلند کریں آئے خدا من مجھے روح سے بھر مجھے آگ سے بھر مجھے آگ کا ببتسمہ دے جب میں نکلوں تو میرے پرچھائیں سے لوگ شفاہ پائیں یہ یا عید پینتی کوست وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے انہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا جہاں کہیں بھی ہو گئے روح القدس سے بھرے ہوئے گئے اور اب مخالفت ان کی بڑی ہوئی لیکن کوئی مخالفت ان کا راستہ روک نہ سکی امال چار تیرہ میں لکھا ہے بادشاہ لوگ مو بند کرتے ہیں ان کا پاروس یکوپ اور یونہ کا انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے خدا سے بڑھ کر آپ کی باتوں کو مانیں جس خدا کو ہم نے کانوں سے سنا تو جل سنے کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا یہ میں نے کہا لے گیا پہلا یونہ پہلا باپ اس کی پہلی عید ہے وہ زندگی کے کلام کی بابت جو ابتداء سے تھا جس کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا اور یہ زندگی ظاہر ہوئی کاش کہ یہ تجربہ مجھے آپ کو ہو جائے آج ضرور ہے کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تجھے تو آسمان کی باز شہات میں جا نہیں سکتا میں جہاں بھی جاتا ہوں موجزے ہوتے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں خدا کے موجزات کو لے کے جاتا ہوں کیونکہ میں اکیلا نہیں I am nothing but the one who is living in me he is greater than the one who is in this world سمجھے کہ جو میرے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے اور آج اس جسو کو پناہ لیں کاش کے آنے والے دنوں میں یہ چرچ بھر جائے ہالیلویہ اس چرچ کی جو ہے خدا اندر دوریاں کہہ رہے وسیع کر دی جائیں پھر پادی صاحب کو کوئی نئی جگہ ڈونڈنی پڑے کہ چرچ یہ ہے وہ بڑا ہو گیا ہے ہالیلویہ خدا اندر کا شکر ہو آئیے سب سے پہلے میں ان بہنوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جن کو پاک روح نہیں ملا وہ کھڑی ہو جائیں ہالیلویہ اور باقی بیانیں بیٹے آپ لوگ پیچھے پیچھے ہو جائیں وہ آگے آ جائیں جن کو پاک روح ملا وہ پیچھے چلی جائیں جلدی جلدی کریں ہالیلویہ آپ آگے آ جائیں جن کو پاک روح ملا وہ پیچھے چلی جائیں جن کو نہیں ملا وہ آگے آ جائیں بیٹے آپ بھی پیچھے چلے جائیں بچے بھی پیچھے چلے جائیں صرف وہ آگے آ جائیں آگے آجیں تھوڑا دور آج جن کو پاک رو نہیں ملا وہ صرف میں ان کے لیے دعا کروں گا آج اچھا یہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم شک میں رہتے ہیں کہ شاید یہ پاری صاحب کے لفاظ دے میرے کان میں میں وہ بول نہیں ہوں نہیں آپ کو جب پاک رو چھوٹا ہے تو پھر آپ نے وہی لفظ بولنا ہے شاید آپ سوچیں کہ میں یہ کہ ارح شاہ یا الٹے سکے لفظ میں بول نہیں ہوں اور عجیب سے لفاظ میں بول نہیں ہوں شیطان کہے گا بند کر دے آپ نے بند نہیں کرنا شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ آگے بڑھیں آپ کو جو ٹوٹے پھوٹے لفاظ جا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پورے لفظ بولتا کیا پورے لفظ نہیں بولتا وہ اب بولتا ہے یا اممہ بولتا اممہ بھی پورا نہیں بولتا بچہ اور ہی کوئی لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہم پرستش کریں گے تو خدا مند خدا ہمیں پاک رو سے پھر دے گا ہیلیلویہ ہیلیلویہ آپ جانتے ہیں کہ پترس کلام میں ابھی اس وقت آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں پترس کلام کر رہا ہے تو پترس نے کس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا کسی سر پہ ہاتھ رکھا جا نہیں رکھا نہیں رکھا اور سب رول قدر سے بھر گئے ہے نا یہ بات یہ جی بات ہے اور میں یہ بھی آج کے سپلیٹ فارم سے جلدی سے سپیڈ سے بتانا چاہتا ہوں کہ خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک رو کا مسہ ملے اگر آپ سلین ہوتے ہیں تو کپڑے جھاڑ جھوڑ کے ہم نہ چلے جائیں آج کل یہی ماری کلیسیوں میں ہو رہا ہے اگر خدا کی حضوری میں آپ بے خود ہوتے ہیں تو آپ کو غیر زبان مل جائے آپ کو رویا مل جائے آپ کو نئی زندگی مل جائے کوئی نئی خدمت مل جائے یعنی خدا مند خدا یہیتنا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بے خودی کو بھی لکھ رہا ہوں اور اگر آپ پڑنا چاہیں تو اس فرائیڈے کا جو میرا ڈیلی آفتاب کا میسج ہر فرائیڈے میرے میسج چھپتے ہیں تو اگر کس کو مل جائے تو وہ پڑھیں بے خودی کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا انٹروڈیوز کروایا ہے تو میں اب صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھی آپ کو لفاظ ملتے ہیں شک نہیں کرنا ہے کہ بھائی میرے پاس آیا پہلے دن تو وہ بڑا مسہ تھا تو وہ کہتا بھائی مجھے تو صرف غیر زبان کا ایک ہی لفظ ملا ہے تو میں کوئی بات نہیں ایک ملا اپنے اسی لفظ کو بولنا ہے تو وہاں گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج میں میٹنگ میں گیا بردر جوید کی عبادت میں تو مجھے پاک رو ملا لیکن غیر زبان میں زیادہ لفظ نہیں ملے تو اس نے کہا کہ اگلے فریڈے مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں جب وہ آئی تو اس نے جیسے پرستے شروع کی تو اس کی زبان جو کھل گئی اور غیر زبانوں میں بہت دعا کرنے لگی ساتھ یہ اس کے میاں کی بھی زبان کھل گئی ہیلیلویہ تو ہم قوائر کے ساتھ کو گیت گائیں گے روحہ روحہ پاک خدا نیسوا روحہ گیت کوئی گائیں اور اپنے آپ کو نیوٹرل کر دیں ازادی محسوس کریں اور اس گیت میں ضروری نہیں ہے کہ میں ہاتھ رکھوں وہ بینر بھائی جو سنجیدہ ہیں وہ کھڑے ہوں اور اگر آپ کی زبان کھلتی ہے توہ توہ بیج میں جگہ بنا لیں تاکہ آپ لوگوں کو وہ نہ ہو یہ کتابیں بیج میں سے اٹھا لیں اوپر آدھے کرسی پہ اور میرا ایمان ہے کہ آج خدا کو چھوٹا زبان کھلتی ہے آپ بھولنا شروع کر دے گا ایرزبانیں ضروری کہ میں ہاتھ رکھوں لائنے لائنے براہ لوگوں کو شروع کر کرسی پہ ایرزبانیں موسیقی 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 تاچ 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 فلی سبیر دا اللہ لیہ اللہ لیہ خدا لوگوں کو چھو رہا ہے زبانیں کھل گئی ہیں بہت سارے بیٹے بیٹیا غیر زبانوں میں دعا کر رہی ہیں بہت ساری زبانیں کھل چکی ہیں خدا کا مصاب لوگوں کو چھو رہا ہے خدا کی قدرت پھیر گئی ہے آلیلویہ آسمان کھل گیا ہے آسمان کھل گیا ہے بہت ساری بیٹوں میں اور بیٹیا غیر زبانوں میں دعا کر رہی ہیں آلیلویہ